جیسے ہی گفتگو شروع ہوئی تو پولس کے جانے سے پھر پتھراؤ شروع کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ جرنل نے کہ لاہور میں ہلکی سی سویل جنگ جاری ہے جسٹس ایجازو لیسن نے کہا پنجاب میں ہلکی سی نہیں بلکہ مکمل سویل جنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ کارکولان جو ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں وائلنٹ نظر آ رہے ہیں ان کی جانے سے روڈ کے اثراف جو درخت ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے ایک جگہ نہیں ہے متعدد درجنوں جگہوں پر یہ آگ پیٹرول شڑک کے لگائی گئی ہے ویشیانہ ایسا ظالمانہ تشدد کیا کہ عورتیں بچے بزرگ شیلنگ سے بہوش ہو گئے لوگوں کو پگڑ کر نامالوں مقام پر لے جایا جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں کس کی ماں بہن بیٹی کہاں اغوا کر لی گئی ہے پولیس کا یہ رویہ ماضی میں مارشاللہ دور میں بھی دیکھنے میں کبھی نہیں آیا دیکھیں ایکسیسیف پاور یوز ہوئی ہے اتنی زیادہ پاور یوز ہوئی ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ کوئی کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا سادیوں سب سے پہلے تو آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کیونکہ جو پاکستان سے تصویریں سامنے آ رہی ہیں بقاعدہ خون کھچر ہو رہا ہے آنگیں لگائی جا رہے ہیں بیلڈنگیں جل رہی ہیں پولیس جو ہے پتھر باجی کر رہی تو یہ سب تصویریں جو ہیں پولیسی کے تحرے تیدھر دکھانا تو ناممکن سا ہے تو اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن بڑی چیز یہ ہے جو کشمیر میں پتھر باجی ہوتی تھی اب ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہاں سے چل کے آئی ہے ان کی پولیس بھی اب اسی پتھر باجی اتر آئی ہے اب ان کو خود کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخر پتھر جب پڑتا ہے جب کھوپڑی پھوٹتی ہیں جب اسپتال جانا پڑتا ہے تب کیسا کیا بیٹھتی ہے تو اب اس کا چکر میں ان کی چیخیں نکل رہا ان کے جو سمرتا ہے کہ امران گھن کے وہ بھی پھول تباہی مچے ہیں وہ بھی آنگے لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں سمپتیاں توڑ پھوٹ رہے ہیں پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں یہاں پر ہماری ٹیم موجود ہے صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے اس سے پہلے انہوں نے زرطاج گل سے بات کی جیسے ہی گفتگو شروع ہوئی تو پولس کے جانے سے پھر پتھراؤ شروع کیا گیا اور اس جگہ پر پتھراؤ کیا گیا جہاں پر وہ کھڑی ہوئی تھی تو یہ عجیب و غریب صورتحال ہو گئی ہے ملک کے مختلف شہروں کی جہاں پر مین ہائی ویس کو مین موٹر ویس کو بلوک کیا جا رہا ہے منتشر کیا جا رہا ہے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے قافلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے بلو ایریا میں پی ٹی آئی کے مشتل مظاہرین نے پودوں اور درختوں کو آگ لگا دی ہے نمائدہ ہم نیوز آدل نظامی سے بات کرتے ہیں آدل اس طرح بات بلو ایریا کی کیا صورتحال ہے اور یہ کیوں انہوں نے آگ لگائی ہے پودوں کو جب انکور پاکستان طریقہ انصاف کی کارکران رکافٹیں عبور کر کر بلو ایریا تک پہنچ چکے تھے یہاں پر پولس کی جانے سے ان کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی جس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کو جو کارکران تھے انہوں نے بلو ایریا کے اطراف پر لگی ہوئے جو پودے ہیں ان کو آگ لگا دی ہے تو یہ ایک لمبا ایریا ہمیں دخائی دے رہا ہے روڈ کے ایک سائٹ کارکران کی بڑی تعداد ہے سینکڑوں کے قریب یہ گاڑیاں ہیں موٹر بائیس ہیں جس پر کارکران موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کارکران جو ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں وائلنٹ نظر آ رہے ہیں ان کی جانب سے روڈ کے اطراف جو درخت ہیں ان کو آگ لگا دی گئی ہے ایک جگہ نہیں ہے متعدد درجنوں جگہوں پر یہ آگ پیٹرول چھڑک کے لگائی گئی ہے اس سے کچھ در قبل ہم نے دیکھا کہ بلو ایریا میں ایک مارکٹ جو ہے اس کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی وہاں پر آگ لگا دی گئی تھی جس کا پولیس نے فوری طور پر وہاں پر ایکشن کیا اور پانی اور دیگر چیزیں ریت گرہ پھینکر آگ کو بجائی اگر وہ آگ آج جو ہے وہ توالت پکڑتی تو پوری بلڈنگ کو بھی اپنی پیٹ میں لے سکتی تھی ناظرین ناظرین بڑا دکھی دل سے میں کر رہا ہوں عمران خان کے لانپور امن لانگ مارچ کو روکنے کے لیے حکومت نے ویشیانہ طاقت کا استعمال کر کے جو انسانیت کی تظلیل کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی جگہ جگہ شہر شہر گلی گلی محلے محلے کوچے کوچے گاؤں گاؤں ویشیانہ لاتھی چار شیلنگ گرفتاریاں فائرنگ عورتوں کو مردوں کو بچوں پر تشدد پنجاب میں اس وقت وہ مناظر ہیں جو آپ جن کے بارے میں احتجاج آمکبوزہ کشمیر میں کرتے ہیں شریکت کرنے کے لیے جانے والوں کے ساتھ ویشیانہ ایسا ظالمانہ تشدد کیا کہ عورتے بچے بزرگ شیلنگ سے بہوش ہو گئے لوگوں کو پگڑ کر نامالوں مقام پر لے جایا جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں کس کی ماں بہن بیٹی کہاں اغوا کر لی گئی ہے پولیس کا یہ رویہ ماضی میں مارشاللہ دور میں بھی دیکھنے میں کبھی نہیں آیا لہور میدان جنگ بنا ہوا ہے جسٹس ایجازو لیسن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ایڈوکیٹ جنرل نے کہ لہور میں حلکی سی سویل جنگ جاری ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ کے جانب سے کہا گیا تو جسٹس ایجازو لیسن نے کہا پنجاب میں حلکی سی نہیں بلکہ مکمل سویل جنگ ہو رہی ہے کیا پولیس کا کام لاتھی چانچ کرنا اور گاڑیاں توڑنا ہے جسٹس ایجازو لیسن نے یہ بھی پوچھا یہ کہا گیا اس بات کی جواب میں کہ مظاہرین کے پاس اصلحہ ہونے کے اطلاعات ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نفی نے کہا کہ پنجاب کے کس گھر میں اصلحہ موجود نہیں ہوں احتجاج ہر سیاسی جماعت کا آئینی اور قانونی حق ہے پی ٹی آئی مسلم لیگ نون نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ ان کے لوگ ہیلمٹ پہن کے یا چہرے چھپا کے کوئی فساد برپا کرا سکتے ہیں اور اس کا ذمہ دار یا الزام پی ٹی آئی کے کارکنوں پر لگایا جا سکے ناظرین یہ ملک میں خون ریزی کرانے کا مقاصد کیا ہے دیکھیں ایکسیسیف پاور یوز ہوئی ہے اتنی زیادہ پاور یوز ہوئی ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ کوئی کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا خودانہ خاصتہ پاکستان پر یہ وار آن ٹیرر بھی جو ہم نے اتنے ساتھ لڑی ہے تو اس طرح کی ہمیں کہیں کنٹینرز یا کوئی حفاظ دیگ دامات یا پولیس یا ایسے ہمیں آج تک نظر نہیں آیا جیسے پچھلے چوبیس اٹھالیس دھنٹوں میں تمام ملک ہمیں ایک طرح سے بند نظر آیا دہور کراچی اسلام آباد تشدد پر اتراتا جگہ شہروں کو سیل کر دیا گیا ہے پنجاب عملہ نے اس وقت عقوبت خانہ بن چکا ہے اور اس کا محاصرہ پولیس نے کر لیا ہے اس پورا من احتجاج کو خون ریزی میں بدلنے کا جواب کون دے ہر جگہ سینکڑوں پولیس والے آسو گیس گنے اور شیلنگ کے سمان سے لیس ہے کیا اس ملک کو خون میں نہلانے کی سادش کر کے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں طاقت اور جبر کا استعمال کارکنوں کے جنون کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے کارکن جہاں بھی سو دو سو ہزار نکلتے ہیں لیکن کھڑی ہوئی دیواریں اور ویشیاں نہ تشدد انہیں جنون کو کم نہیں پا کر پا رہا لیکن اس میں رکاوٹوں کا باعث بن رہا ہے کل انہوں نے سٹیٹنجی یہ تھی کہ ایک دن پہلے ہی کام پر ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا لوگوں کو ریس کیا جائے گا تاکہ یہاں پر زیادہ پڑا لکھا طبقہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر در پیدا کیا جائے خوف پیدا کیا جائے پیدا کیا جائے کہ وہ آج گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے بعد آج پورے شہر کو کنٹینر سے بھر دیا گیا یہ دو دن سے یہی صورتحال ہے چھاپے گرفتاریاں پھر آج ابھی لانگ وارچ کے خافلے پہنچے بھی نہیں تھے ساندھیوں جس چیز کا ڈر تھا جس چیز کی آشنکہ تھی سب کچھ بھی صحیح ہوتا چلا جا رہا ہے ڈر تو ہم لوگ کو دونے ہم لوگ کو انتظار تھا پاکستانیوں کو اصل میں انسو چیزوں کا ڈر تھا پوری طریقے سے امنان گھان کے سمرتھا بے کابو ہو چکے ہیں اب آپ اسی چیز اندازہ لگا لو کل پرسوں سے ہی جیسے باتیں سامنے آ رہے تھی شیخ راشد کہہ رہا تھا کہ ارے ٹی ایل پی والوں نے اتنا بوال مچایا بھیڑ تو بے کابو ہوئی جاتی ہے ہم نہیں روک سکتے ان کو فواد چودری کیا کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے پھر اس کو روکنا نہ ہوں کینہ ہوتا ہے جو اسا پولیس کر رہی ہے اب سمسیہ کیا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے کوئی نپٹایا جا رہا ہے تو وہ ہے ان کی اسلام آباد کی لاہور کی کرانچی کی پورے دیش بھر میں جا 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 کی وہاں کی پولیس ان کو سرکار کی طرف سے سرکار ڈری ہوئی ہے سرکار اس میں بھینکر ڈر میں ہے باجوہ اس میں کوب بھون میں ہے یہ لوگ ڈرے ہوئے پولیس کو نردیش ملے ہیں کہ چاہیں جو ہو جائے گولی نہیں چلنی چاہیے اب یہ ادھر سے بھیڑ بے کابو اور یہ بھیڑ کے ہاتھوں میں جو جھنڈا ہے وہ اصل میں جھنڈا نہیں وہ لاتھی ہے کپڑے کے پیچھے وہ لاتھی پبلک لے کر کے آتی تو سب کو بتا ہے اور وہی لاتھیاں لے کر کے ان کے طرف میں ادھر کھڑے ہیں مانو دو سو پانسو ہزار پولیس والے ادھر سے بیس ہزار پچاس ہزار لوگ چلے آ رہے ہیں آتھ میں لاتھیاں لے کر کے تو بھی کیا کریں اور ٹوٹ پڑ رہا ہے ایسے بھی نہیں کہ ٹیل نے آ رہا اکتم گھوسے میں خون کھولتا ہو چلے آ رہے ہیں حقیقی آجادی لیں گے اصلی آجادی تو اب لیں گے امپورٹڈ اکومت نامنزور پھلا نیڈیو کرنا تو وہ اپنی آدمرکشہ کے لیے چلا رہے ہیں پتھر اب ادھر سے پتھر چل رہے ہیں تو ادھر سے بھی پتھری چل رہے ہیں ادھر سے بھی جواب دیا رہے ہیں جہاں تک بھاگ پارن لوگ بھاگ رہے ہیں جہاں پہ جواب دے رہے ہیں تو پوری طریقے سے اس سمیں اس کو سیویل وار نہ کہیں اس کو گرہیود نہ کہیں تو پھر آخر کس کو کہیں کس کو کیا بولا جائے اس کو کیا بولا جائے یہ پروٹیسٹ ہے اس کو کیا آمدولن بولا جا سکتا ہے کیا اس کو ہم کہتے ہیں بیروت پرویشنل بولا جاتا ہے یہ کھلے آم جو ہے وہ گرہیود چل رہا ہے جو انہوں نے کبھی ہم لوگ دیکھتے کتنا ہندوستانوں کبھی کیا تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے فلانہ ڈے قربانیاں دینی پڑے گی آج اسی جو ہی جیس گھوم پھر کے لوڈ کر کے آئیے آپ ہی گھر آیا میچے گھونڈ کر رہے بتائیے ملتے ہیں آپ سینل ویڈیوز میں تب تک کے لیے جائے